جو بیان دیا تھا اور جو سائی فر آیا تھا اس کو آپ کی نیشنل سیکیوریٹی کونسر کے اندر بھی ڈسکاس کیا گیا فقیدہ طور پر ہمارے ایمبیسٹر ایپ برکیرات میں تذبیق کی اس کی کہ یہ باتشیت ہوئی ہے اور اس باتشیت کے نتیجے میں ہمارا بیانیہ ابھی بھی ہوئی ہے کہ یہ ایک سادش تھی اور اس کے بعد اس پر ڈیمارش بھی کیا گیا اور یہ کہتے ہیں کہ جی مداخلت تھی اب دیکھیں جی میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر ایک میں غیرت بان پاکستانی ہو کر اگر میرے گھر میں کوئی مداخلت نہیں کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ سادشی ہے اب ڈانلڈوئیٹ جو وہاں پہ بات کی ہے ایک جھوٹا پیان اسے دیکھ کے اسے اکار کر دیا تو میرے خیال میں اصل مجید صاحب کو بلائے جائے اس کو بلا کے پوچھا جائے کہ جو باتشیت تھی اگر یہ باتشیت نہیں ہوئی تھی تو سائی فر بھیجا کسے صاحب یہ تو ایک بہت بڑا سوال یا نشان بن رہا ہے اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا اور سچ بول رہا ہے تو پھر وہ سائی فر تھا کیا اور جس سائی فر کے اندر عبنان خان صاحب کو اس وقت سزا دی جا جا چکی ہے ان لی کر سزا تو اگر سائی فر تھا یا نہیں تو سزا کی بات کی اور اگر تھا تو پھر سادش چیپ اور سادش کے اوپر ہمیں بالکل اس پر اتجاج یام کرتے ہیں اور ہمارے محق رکھتے ہیں چیز کا کہ ہم اپنے ملک کے اندر کسی کی بداخلت بھی مرداش نہیں کریں گے ہم نے مسائل حل کرنے کے لیے حکومت سے تعالی کریں گے وہاں کو مسائل حل کرنے کے لیے ہماری جو اپنے حکومت ہے ماشاءاللہ بخضون فان ہے ہم عوام کے مسائل حل بھی کر رہے ہیں ہم نے ہیل کارڈ شروع کر دیا ہے ہم انشاءاللہ فرائی کام اور بھی کر رہے ہیں ترقیاتی کام بھی ہم کریں گے اور اس کے لیے جو ہمارے انہوں نے پیسے دینے ہیں وہ ہمارا حق ہے اور اپنا حق ہم مانگ رہے ہیں انشاءاللہ ہم دیں گے ان سے اپنا حق باقی یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے یہ منڈریٹ کے بغیر ہے عوام نے ان کو ووٹ نہیں دیا منڈریٹ چھوڑی ہوا ہوا ہے ہماری اپیل بھی ہے اور ہمارا اس میں اتجاج بھی ہے اور ہم کرتے رہیں گے کہ اس کو بغیرہ تو میں دیکھا جائے پاکستان کے تاریخ کی بترین دھندلی کی گئی ہے جس طرح سے فارم فورٹی سیون کو تبدیل کر کے فورٹی فائی کو تبدیل کرے فارم فورٹی سیون تبدیل کر کے جو ریزلٹ دیئے گئے ہیں جس پہ ہماری ایک سو اسی سیٹ ہیں جو جس پہ انہوں نے تقریبا ہماری لگ بگ مور دن ایٹی سیٹس انہوں نے چوری کی ہے تو اب ایسی حکومت جو کہ عوام کے منڈریٹ سے نہ آئی ہو جس کے خاص عوام کی سپورٹ نہ ہو اور عوام کا منڈریٹ چوری کر کے آئی ہو تو وہ کیا ڈیلیور کرے گی عمران خان صاحب اس وقت جو ہے وہ کسٹڈی میں ہے اور ڈیل تو کبھی بھی عمران خان صاحب نہیں کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ یہ بات کی خان صاحب ہمیشہ یہ بات کی کہ پاکستان کے لیے بیٹنے کو تیار ہے اور اس سے پہلے جب وہ گرفتار نہیں بھی ہوئے تھے تو انہوں نے با رہا یہ بات کری اب جو حالات اس ملک میں بڑھ چکے ہیں اور جیس حالات میں ہماری قوم گزر رہی ہے جو بہنگائی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے جانے کے بعد یہ پوری قوم جانتی ہے یہ جو ایک ایڈونچر کیا گیا تجربہ کیا گیا اس ملک کے ساتھ اس سے نسان کس نے اٹھایا پاکستان کی عوان نے اور پاکستان نے انشاءاللہ میں پورا یقین ہے بہت جلد عمران خان صاحب رہا ہوں گے اور جو ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں اس سے عمران خان صاحب ہی ملک کو نکال سکتے ہیں خوام بینتالیس اور سنتالیس کے حوالے سے ہزیرازم سے بات ہوئی کوئی یار وہ خوام بھولیسی امانوال ہے اس سے میں بہت کیا بات کروں میں سب اگی بات کروں گا اس سے زندہ بات زندہ بات